چوتھا باب حیکل کی تعمیر نو کی مخالفت جب یہودہ اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے حیکل کو بنا رہے ہیں تو وہ ذروبابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو اور ہم شاہِ اسور اصر حدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لیا اس کے لیے قربانی چرہاتے ہیں لیکن ذروبابل اور یشوہ اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناو بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے جیسا شاہِ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے تب ملک کے لوگ یہودہ کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے اور شاہِ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہِ فارس دارہ کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے یروشلیم کی تعمیر نو کی مخالفت اور اکسفیرس کے اہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودہ اور یروشلیم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی پھر ارتخ ششتہ کے دنوں میں بشلام اور مترداد اور تائبین اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہِ فارس ارتخ ششتہ کو لکھا ان کا خط ارامی حروف اور ارامی زبان میں لکھا تھا رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخ ششتہ بادشاہ کو یروشلیم کے خلاف یوں خط لکھا سو رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینہ اور افارستکہ اور ترفیلہ اور فارس اور ارک اور بابل اور سوسن اور دیہ اور ایلام کے تھے اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ و شریف اس نفر نے پار لاکر شہر ساملیا اور دیہ کے اس بار کے باقی علاقے میں بسایا تھا وغیرہ وغیرہ اس کو لکھا اس قط کی نکل جو انہوں نے ارتخ ششتہ بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریاں پار رہتے ہیں وغیرہ بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلیم میں آئے ہیں وہ اس باقی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خیرات چنگی یا محصول نہیں دیں گے اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانے کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب بھی تفتیش کی جائے تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور قدیم زمانے سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں اسی سبب سے یہ شہر اجار دیا گیا تھا اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت نے حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا تب بادشاہ نے رہون دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریا اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانے سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے اور یروشلیم میں زور آور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے اور خیرات چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا سو تم حکم چاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنی جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو خبردار اس میں سستی نہ کرنا بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے سو جب ارتخ شستہ بادشاہ کے خط کی نکل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلیم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا حیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوتا ہے تب خدا کے گھر کا جو یروشلیم میں ہے کام موقوف ہوا اور شاہ فارس دارہ کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا موسیقی